بھئی دیکھئے جب ظلم زیادہ بڑھ جاتی ہے انیاء اتیاچار بڑھ جاتا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھتی ہے اور یہ ظلم اور ناانصافی کے خلاف آواز ہے اور یہ سلسلہ تقریباً تقریباً تین چار سالوں سے جب سے کیندر میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آئی ہے تب سے یہ چل رہا ہے اور میں تو یہ کہوں گا کہ 1975 سے لے کے 1977 تک جو ایک امرجنسی کا دور چل رہا تھا دیش میں آج اس دیش میں اس سے بھی برا حال ہے اگھوشت امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے لوگتنٹر کو دبایا جا رہا ہے لوگتنٹر کو ختم کیا جا رہا ہے اگھوشت اگھوشت آپاتکال چل رہا ہے دیش میں اور اس سے بھیانک ہے اس سے بھیانکر دراصل لڑائی جو ہے وہ بیچاردھارا کی لڑائی ہے ایک طرف برہمنوادی بیچاردھارا ہے اور آج دربہاگ ہے کہ دیش کی ستہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں آگئی ہے جو برہمنوادی بیچاردھارا کے پوشک ہیں اور دوسری طرف اس بیچاردھارا سے جو پیڑت لوگ ہیں وہ ہیں تو اب ظاہر ہے کہ ظالم اور مظلوم کے بیچ میں ہی لڑائی ہوگی شنگھر ظالم اور مظلوم کے بیچ میں ہوگا تو یہ جو دو تین کمیٹیز ہیں خاص طور سے میناریٹیز ہیں سیڈیل کاسٹ کے لوگ ہیں او بی سی سماج کے لوگ ہیں ان کو خاص طور سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ انہی کو برہمنوادی بیچاردھارا کے اندر جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے یہی اس کے شکار ہے نکر خان جی سب لوگ کہتے ہیں ایک ہو جائیں ایک ہو جاؤ ایک ہو جاؤ لیکن یہ نیتہ ایک نہیں ہو رہے تو یہ عام جنتہ کو آپ کیسے کرے ہیں نہیں اس کے لیے جو بھی خاص طور سے دلیس سماج کے جو لیڈرز ہیں مسلمانوں میں جو ساماجیک اور راجنیتیک سوچ بوچ رکھنے والے لوگ ہیں او بی سی سماج کے بھی جو لوگ ہیں ان لوگوں کو اس پہ بیچار کرنا ہوگا اور سب کو مل کے اس برہمنواد کے خلاف لڑائی لڑنی ہوگی اور اس کو ختم کرنا ہوگا اور اگر ایسا نہیں ہوا تو یہ دیش کا جو سمبیدھان ہے سمبیدھان ہی اس دیش کو ایک سوطر میں باندے ہوئے جو بابا صاحب نے سمبیدھان میں لکھا ہے کہ یہ ایک سمتاوادی سمبیدھان ہوگا یہ دیش جو ہے سماجوادی اور لوگتانتی ہوگا سب کو برابر کا حق ہوگا تو سب کو مل کے اس کے اوپر لڑائی لڑنی ہوگی ڈکٹر خان جی ایک طرح یہ دیکھا جاتا ہے جب مسلم پٹھ رہا ہوتا ہے تو دلیس سماج کے لوگ دیکھتے ہیں جب دلیس سماج کے پٹھ رہا ہوتا تو مسلم سماج کے لوگ دیکھتے ہیں اور دونوں ہی نہیں نہیں ایسا نہیں ہے ایسا پہلے ہوا کرتا تھا لیکن ابھی دیکھیں ہیدر آباد نے روحیت وو ملہ کا معمولہ ہوا چوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا جو بیسکلی مسلمانوں کو لے کے بنائی جا رہی ہے ہے تو سماج کے سبی ورک کے لیے ظلم اور نائنصافی کی لڑائی لڑنے کے لیے لیکن ایس ڈی پی آئی نے اس کے لیے آواز اٹھایا اونہ میں دلیتوں کے ساتھ انیائے ہوا تمام دلیت اور مسلمان مل کے اس کے ساتھ لڑے ابھی یہ اتر پردیش میں ان کا معاملہ ہوا کیا نام ہے چندر شیخر جی کا معاملہ ہوا آج سبھی لوگ مل کے اس کی لڑائی لڑ رہے ہیں تو اب یہ سبھی کمیٹی کے لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں اور جب ہم مدوں کی بنیاد پہ ایسوس پہ کے بیس پہ اگر ہم ایک ساتھ ہو رہے ہیں تو آگے چل کے راستہ نکلے گا موسیقی